بسم اللہ الرحمن الرحیم آخرت کے آنے کی تاریخ پوچھنے والوں کو جواب پھر اس نے موضوع تفہم القرآن جلد ششم انوان آخرت صفحہ باون سورة الملک آیت پچیس چھے بیس وَيَخُولُونَ مَتَحَذَ الْوَادُ اِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ اِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں وَيَخُولُونَ مَتَحَذَ الْوَادُ اِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا یہ سوال اس غرص کے لیے نہ تھا کہ وہ خیامت کا وقت اور اس کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے تھے اور اس بات کے لیے تیار تھے کہ اگر انہیں اس کی آمد کا سال مہینہ دن اور وقت بتا دیا جائے تو وہ اسے مان لیں گے بلکہ دراصل وہ اس کے آنے کو غیر ممکن اور بائید ازاخن سمجھتے تھے اور یہ سوال اس غرص کے لیے کرتے تھے کہ اسے جھٹلانے کا ایک بہانہ ان کے ہاتھ آئے ان کا مطلب یہ تھا کہ حشر و نشر کا یہ عجیب و غریب اپسانہ جو تم ہمیں سنا رہے ہو آخری کب ظہور میں آئے گا اسے کس وقت کے لیے اٹھا رکھا گیا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے لا کر اسے دکھا کیوں نہیں دیتے کہ ہمیں اس کا یقین آ جائے اس اسرے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے کہ کوئی شخص اگر خیامت کا خائل ہو سکتا ہے تو اخلی دلائل سے ہو سکتا ہے اور خران میں جگہ جگہ وہ دلائل تفصیل کے ساتھ دے دیا گئے ہیں رہی اس کی تاریخ تو خیامت کی بحث میں اس کا سوال اٹھانا ایک جہل آدمی ہی کا کام ہو سکتا ہے کیونکہ اگر بالفرض وہ بتا بھی دی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ناماننے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جب وہ تمہاری بتا ہیوی تاریخ پر آ جائے گی تو مان لوں گا آج آخر میں کیسے یقین کرلوں کہ وہ اس رسل ضرور آ جائے گی کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے میں تو بس ساف ساف خبردار کر دینے والا ہوں یعنی یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ ضرور آئے گی اور لوگوں کو اس کی آمد سے پہلے خبردار کر دینے کے لیے یہی جاننا کافی ہے رہی یہ بات کہ وہ کب آئے گی تو اس کا علم اللہ کو ہے مجھے نہیں ہے اور خبردار کرنے کے لیے اس علم کا اس علم کی کوئی حاجت نہیں اس معاملے کو ایک مثال سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے یہ بات کہ کون شخص کب مرے گا اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں علمتہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص کو ایک دن مرنا ہے ہمارا یہ علم اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہم اپنے کسی غیر محتاط دوست کو یہ تنبیح کریں کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے مفاد کی حفاظت کا انتظام کر لے اس تنبیح کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ وہ کس روز مرے گا آخرت کے آنے کی تاریخ پوچھنے والوں کو جواب پھر اس نے موضوعات قفیم القرآن جلد ششم عنوان آخرت صفحہ دوسف سیتالیس سور نازیات آیت بیالیس تا پیتالیس یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ اس کا علم تاللہ پر ختم ہے تم صرف خبردار کر دینے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بار بار کرتے تھے اور اس سے مقصود خیامت کی آمد کا وقت اور اس کی تاریخ معلوم کرنا نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کا مزاہ خورا نہ ہوتا تھا بلکہ اس کا مزاہ خورا نہ ہوتا تھا بلکہ اس کا مزاہ خورا نہ ہوتا تھا بلکہ اس کا مزاہ خورا ہوتا تھا